سیدھے سیدھے اس بابرکت مجلس کے آگاز کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ منظور عاصم صاحب فیضی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہم سامین کو محضوظ فرمائیں جمالِ حسنِ قرآن نور جانے ہر مسلمہ ہے کمر ہے چاد اوروں کا ہمارا چاد قرآن ہے نظیر اس کی نہیں ملتی جہاں میں ڈھونڈ کر دیکھا بھلا کے اوکر نہ ہو یکتہ کلام پاک رحمہ ہے حافظ منظور عاصم صاحب فیضی حفظ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا من من دعا اللہ وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمین وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيْئَةَ ادفع بِاللَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَى إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَى إِلَّا بُوْحَبٍ عَظِيمٍ وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَذْقٌ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمِ سلام علیکم یہ تھے جناب حافظ منظور آسیم صاحب جو اپنی تلاوت سے امسامین کو محضوظ فرما رہے تھے ممنونون BE سلام علیکم سلام علیکم لمونونون mana بدا سلام علیکم سلام علیکم